نمسکار میں اس ویکیان کے مادیم سے آپ کو بین بین پرکار کے ڈی ای نی کے بارے میں بتانے کا پریاث کروں گا جیسا کہ آپ جانتے ہیں ڈی ای نی یعنی ٹی آکسی رائیبو نیوکلیک ایسیڈ کا جو موڈل ہے وہ واٹسن اینڈ کرک کے دوارہ انیس سو تریپن میں پرتیپادت کیا گیا تھا اور انہوں نے جس ڈی ای نی کی فرم کا موڈل پتیپادت کیا تھا وہ بی ڈی ای نی ہے موسٹ کومن ڈی ای نی ہے اور اس ڈی ای نی میں جو دو اینٹی پیریلل ڈی ای نی کے سٹرینڈ ہوتے ہیں ان کے مجھے کا جو ڈائی میٹر ہے وہ بیس ہنگ سٹروم کا ہوتا ہے اور پرتیپ جو ترن ہے کنڈلینی ہے ڈی ای نی کی وہ 34 اینگ سٹروم اونچائی کی ہوتی ہے اور دو کرماغت نائٹروجن شارک یکموں کے مدھیے کی جو ڈسٹینس ہے وہ 3.4 اینگ سٹروم کی ہوتی ہے تطھہ اس طرح کا ڈی ای نی ہے وہ سامنے روپ سے کسی کاؤں میں پائے جاتا ہے لیکن اس کے اترکت بھی 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 کنڈیشن کے آدھار پر الگ الگ پرکار کی ڈی ای نی دیکھنے کو ملتے ہیں اور یہ کنڈیشن کیا ہے کی وارٹ کی ہے جو شارکتہ ہے اس پر مائٹیم کی ہیمیڈیٹی پر اور ایلکول کی اپستیتی پر نربھر کرتی ہے کوئی کتنے طرح کے یا کتنے فارم کے ڈی ای نی پائے جاتے ہیں ان میں سے چار طرح کے جو ڈی ای نی ہیں ان کا میں برنم یہاں پہ کرنا جاؤں گا کمپیرٹیو لی تو آئیے جانتے ہیں کتنے طرح کے ڈی ای نی ہیں ان کی کمپیرٹیو جو وشیستہ ہیں وہ کیا ہے تلنات مک ادھیان اپن کرتے ہیں تو سب سے پہلے لیتے ہیں اے ڈی ای نی اے ڈی ای نی رائٹ ہینڈڈ ڈی ای نی بھی کہتے ہیں اسے یعنی اس میں کنڈلی ہے وہ رائٹ ہینڈڈ گھوماؤ کے کارن بنتی ہے اور اس طرح کا جو ڈی ای نی ہیں وہ سوڈیم پوٹیسیم تتہ سیزیم آئینوں کے مادیم تتہ جہاں کی ہمیٹیٹی لگ بگ پچیتر پرتیشت ہوتی ہے میں اس طرح کا ڈی ای نی پائے جاتا ہے اور دو بیس پیر یعنی پرتیک بیس پیر میں جو ٹویسٹنگ کا اینگل ہے وہ ٹرٹی ٹو پوائنٹ سیون ڈگری ہوتا ہے اور پرتیک ٹرن میں اس طرح کے ڈی ای نی میں جو نائٹروجن سارک یگم ہے ان کی سنکھیا گیارہ کے لگ بگ ہوتی ہے جیسے یہاں پہ بتایا گیا ہے گیارہ نائٹروجن سارک یگم ہوتے ہیں اور جو پرتیک بیس پیر ہے اس کا ایکسیل رائز ہے وہ ٹو پوائٹ ٹری اینگسٹروم ہوتا ہے اور اس طرح کے ڈی ای نی کا جو ڈائی میٹر ہے ٹوانٹی فائنٹ پوائنٹ فائنٹ اینگسٹروم اور کے جگہ سے چھپیس اپروکس میٹلک کے بتایا جاتا ہے دوسرا ہے بھی ڈی ای نی یہ بھی اے ڈی ای نی کی طرح رائٹ ہنڈڈ ڈی ای نی ہیں لیکن اس ڈی ای نی کے لیے ہمیڈیٹی ہے وہ اے ڈی ای نی کی اپکشہ ادھک یعنی نائنٹی پرسنٹ ہوتی ہے لیکن آئینک جو سندرتہ ہے وہ کمپیریٹیولی کم ہوتی ہے اس میں جو اینگل آف ٹویسٹ ہے پر بیس پیر کا وہ تھرٹی سکس ڈگری سنٹیگریڈ ہوتا ہے تتہ ایک ولے میں اور کنڈلینی میں لگ بگ نہیں کہہ کر دس بیس پیر اپن کہیں گے کہ دس پیس پیر پائے جاتے ہیں اور دو کرماغت سارک یکمکوں کی مدھی 3.4 اینگسٹروم کی ڈسٹنس ہوتی ہے اور اس طرح کا ڈی ای نی کا جو ڈائی میٹر ہے وہ 20 اینگسٹروم کے بارا پر ہوتا ہے تیسرے پرکار کا جو ڈی ای نی ہے وہ ڈی ای نی کہلاتا ہے اور اسے بھی رائٹ ہینڈڈ ڈی ای نی کہیں گے لیکن یہ جہاں پہ پائے جاتا ہے وہاں کی ہمیڈیٹی اے ڈی ای نی اور بی ڈی ای نی کی دلنا میں کم ہوتی ہے اینی 66% ہمیڈیٹی ہوتی ہے اور جو آئین ہے وہ لیتھیم آئینوں کی اپستیتی میں یہ ملتا ہے اس کا جو پر بیس پہ ٹویسٹنگ کا اینگل ہے وہ 38.6 ڈگری ہوتا ہے تتھا پرتی ایک ٹرن میں 9.33 بیس پیر پائی جاتی ہیں تتھا پرتی ایک بیس پیر کے مدھی 3.3 اینگسٹروم کی ڈسٹنس ہوتی ہے تتھا ڈی ای نی کا ڈائی میٹر ہے وہ 19 اینگسٹروم ہوتا ہے چوتھے پرکار کا ڈی ای نی ہے جسے جیٹ ڈی ای نی اور اسے لیفٹ ہینڈڈ ڈی ای نی بھی کہتے ہیں اور یہ ڈی ای نی ہے وہ انیکٹیو اور سلی پی ڈی ای نی بھی کہلاتا ہے یہ اچھے دیکھ سال کنسٹریشن کے کارن بنتا ہے اس میں موڈی فکیشن ہو جاتے ہیں بی فرم کے ڈی ای نی میں اس کے کارن یہ بنتا ہے اور بیس پیر کی جو ٹویسٹنگ ہے وہ 30 ڈگری ہوتی ہے پرتیک ولے میں 12 بیس پیر پائے جاتے ہیں اور 2 بیس پیر کے مجھے کرماغت بیس پیر کے مجھے 3.7 اینگ سٹروم کی ڈسٹنس ہوتی ہے تتہ اس کا ڈائی میٹر ہے وہ 18 اینگ سٹروم ہوتا ہے اب یہاں پہ اینگل آف ٹویسٹ میں 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 تین جگہ پلس پلس کے چن ہے پلس کا مطلب یہ رائٹ ہند ہے اور جہاں پہ مائنس ہے وہ اس کے وپریت یعنی لیفٹ ہند ڈین ایک تو یہ یہ پہ میں پہلے کولم میں بھی یہ درس آیا ہے تو جی ڈین ایک این ایک ٹوی ڈین ای اور یا اور اور سلیپی ڈین ای بھی کہا جاتا ہے تو اس طرح سے چار پرکار کے ڈین اے ان میں سرنچنا تمک کیا کیا انتر ہیں وہ اس ویعکیان کے مادیم سے میں نے آپ کو بتانے کا پریاز کیا ہے اس کے اترکت بھی ڈ اور ای ڈین ای بھی ہوتے ہیں لیکن وہ انتر سپسٹ کیجئے تو آپ اس ویعکیان کے مادیم سے وہ انتر سپسٹ کر سکتے ہیں یا بھی ڈین ای کیا ہوتا ہے اس کی ویشیست تائیں لکھئے وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں اور جی ڈین ای کیا ہوتا ہے اس کی ویشیست تائیں لکھئے وہ بھی لکھ گھر میں رہیے سرکشت رہیے پر پڑھتے رہیے جائے ہند